شادی سے انکار پر تشدد کا نشانہ بننے والی خدیجہ کو انصاف ملے گا نومان، ناصر کے مطابق ملک میں ظلم اور نائنصافی کے مختلف واقعات پر انسانی حقوق کی تنظیموں، سماجی، رہنماؤں، مقلب ارادی اور شعبی ظلگوں کی جانب سے شدید رد عمل اور احتجاج کی ساتھ قانون کی بالہ دستے اور انصاف کی فرامی کا پرزور مطالبہ تو کیا جاتا ہے لیکن کیا کسی کو فوری انصاف ملتا بھی ہے؟ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں وبرتا ہے کم سن بچیوں اور عورتوں سے جن سے زیادتی کے واقعات ہوں گھرے لیو ملازمہ پر تشدد کا واقعہ ہو کسی مرد یا عورت کا معمولی بات پر قتل اور تضاب پھینکنے کا واقعات ہوں پولیس ملزمان کی گریفتاری میں ناکام نہ بھی ہو تو تاخیر ضرور کرتی ہے اور جب عوامی دباؤ پر انہیں گریفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نظام کی کمزوری اور قانونی سکم کا فیدہ اٹھا کر عدالت سے زمانت اور رہائی بھی حاصل کر لیتے ہیں گینونے جرائم کرتکاب کرنے والے آزاد ہو کر پھر کوئی واردات کرتے ہیں یوں ہمیں پھر کوئی ہوا کی بیٹی اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہے یا ایسے لوگ دوبارہ لوٹ مار اور قتل کی واردات میں کرنے لگتے ہیں ایسا ہی کچھ فیصل آباد کی طالبہ خدیجہ کے ساتھ ہوا جسے شادی سے انکار پر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا مرکزی ملزم شیخ دانش اس کے علیہ مہم اور بیٹی انا علی نے بھی خدیجہ پر تشدد دیا اور ساتھ ہی ویڈیو بھی بنائی متاثرہ طالبہ کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں اس نے بتایا کہ ویڈیو ملزمہ انا نے بنوائی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے پولیس نے مرکزی ملزم شیخ دانش سمیچ چھے افراد کو گرفتار کیا ملزم کو چھے روز جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا لیکن اس کی بیٹی انا جو اس کیس کی ایک ملزم ہے اس نے حفاظتی زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا سوال یہ ہے کہ اس گھناؤنے فیل اور بدسلوکی میں ملوی سہنا اور دیگر ملزمان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے یا پھر ان کی زمانت ہونی چاہیے یہ گزشتہ روز مرکزی ملزم شیخ دانش کی زمانت کی خبریں سوشل میڈیا پر کردش کر رہی تھیں جس پر سماجی رہنماؤں سمیت فنکال برادری نے آواز بلند کی اور کہا کہ ہمارے ملک میں قانون اور انصاف کی نظام کا حل یہ ہے کہ ایک ملزم کو اتنی آسانی سے زمانت مل رہی ہے جبکہ اس کی ویڈیوز اس کے قبی اور غیر انسانی فیل کے ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے ہیں ملک باشور اور سنجیدہ طبقات کا کہنا ہے کہ ہوا کی بیٹی کی اسمت دری کی جائے یا کسی بھی طرح اس کی تظلیل اور توہین کی جائے جب تمام ثبوت اور گواہ بھی موجود ہوں تو ایسی زمانتیں یا کسی بھی قسم کی ریایت بجائے خود ظلم اور نائنصافی کی جڑے مضبوط کرنے کے مترادف ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیل میں ملوث ملزمان کب اپنی انجام کو پہنچتی ہیں کیونکہ حالات یہ ہیں کہ ہماری عدالتوں سے کسی بھی واقعے کے بعد متاثر شخص کو انصاف یا تو ملتا ہی نہیں اور اگر انصاف کے تقاضے پورے کر بھی لیے جائیں تو دینی تاخیر ہو جاتی ہے کہ سائل زندگی کی بازی ہی ہا جاتا ہے یا پھر آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے ہر پاکستانی کا مطالبہ ہے کہ عدالت اس کیس میں خدیجہ کو فور انصاف فرام کرے اور عدالت ایسا فیصلہ دے جس کے بعد کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ شادی سے انکار پر وہ کسی لڑکی کو اس طرح انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنائے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں